پیش ہے کمر مہین سنگھ بیدی سہر کی خودنوش سوانے حیات یادوں کا جیسے دسویں حصہ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دور ذرا سے لوگ میرے والد صاحب کے پاس اپنے تنازیات کا فیصلہ کرانے کے لیے آتے تھے اور جہاں تک مجھے یاد ہے شاید ہی کوئی ایسا سائل آیا ہو جو مایوس لوٹا ہو ان لوگوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی تھی میرے والد ان لوگوں میں اس قدر مقبول تھے کہ اس علاقے میں اگر کسی تنازی کے فیصلہ نہ ہو سکے اور فریقین ایک دوسرے کی بات پر یقین نہ کریں تو یہ پیشکش کی جاتی تھی کہ اگر فلان فلان فریق میرے والد کے جسم پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ اس نے کوئی قصور نہیں کیا اور وہ صرف سچ بول رہا ہے تو فریق مخالف اپنی شکایت واپس لے لے گا ساہوال ذلے میں بڑے بڑے ذمہ داروں کی کافی تعداد تھی ہمارے خاندان کے علاوہ دیوان صاحب وکٹن میاں نور احمد خان خام محمد عثمان خان فریق پورماند گرداری داز بومن شاہ محمد خویاد خدایہ خان مانکہ میاں چراغدین بریجیو خان سردار حکم سنگھ سردار مائلہ سنگھ اداکار وکارا چودری صوبہ راب مچریہ سید عاشق حسین شیرگڑ بھی بڑے ذمہ داروں میں تھے جن میں سے بعض کے پاس ہزاروں اکڑ آرادی تھی تمام ذلے کی سیاست ان چند ہستیوں کے ہاتھوں میں تھی اور لطف کی بات یہ ہے کہ گو ان میں آپس میں اختلاف ہوتے تھے لیکن تاثب کی بنا پر نہیں ذاتی مسائل کی بنا پر ایک دوسرے کی مخالفت یا امداد کرتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک الیکشن میں والی صاحب نے نورنگ خان باگیانہ کی امداد کی اور ایک پر رسوخ پیرو کا داماد اس کے خلاف کھڑا ہوا تھا الیکشن تو صرف ڈسٹرک بورٹ کی ممبری کا تھا لیکن بڑی دھواندار تقریر ہوئی لیکن کسی مذہب یا فرقے کا سوال نہ اٹھتا علاقہ نورنگ خان کی جیت ہوئی اور کئی روز تک اس کی جیت کے جشن ہوتے رہے جس میں چند مخالفین نے بھی شرکت کی اور تعلقات پر استوار ہو گئے یوں تو اس زمیدارانہ دور کی سیکڑوں ایسی دلیست باتیں ہیں لیکن اگر ان میں تفصیل سے جائے جائے تو ایک الگ کتاب ہی ہو سکتی ہے اس لئے میں صرف اپنے خانانی معاملات کے ذکر پر اختفاق کروں گا ہمارے گاؤں میں ہماری دادی صاحبہ کی یاد میں ایک عرص ہوا کرتا تھا اس عرص میں مذہبی رسومات کے علاوہ کشتیوں کا بہت بڑا دنگل ہوا کرتا تھا ملک کے کونے کونے سے مشہور پہلوان کشتی لڑنے آتے تھے یہ دنگل دو دن تک جاری رہتا تھا اس پر کوئی ٹکٹ نہیں لگایا جا سکتا تھا لوگ مفتماشہ دیکھتے تھے پہلوانوں کو والد صاحب سے اپنی جیب سے انعامات دیا کرتے تھے اس دنگل میں کسی نہ کسی وقت جن مشہور پہلوانوں نے حصہ لیا وہ رہیم گنگا سوہن سنگھ بڑا کریم بغس سوہلا امام بغس سوہلا گنڈا سنگھ جو سنگھ مالیہ تھی منگل ترنگا سوہن چھوٹا برکت ناگوان اس کے علاوہ اور بھی کئی پہلوانوں نے حصہ لیا جو اس وقت اتنے مشہور نہیں تھے لیکن جنہوں نے آگے چل کر بہت نام پیدا کیا اس دنگل کی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں نورا کشتی نہیں ہوتی تھی ہمیشہ کانٹا کشتی ہوتی تھی اگر پہلوان آپس میں خفیہ سمجھوتا کل نے کہ فلان ہارے فلان جیتے تو اسے نورا کشتی کہتے ہیں اور کانٹا کشتی وہ ہوتی ہے جس میں دونوں پہلوان امانداری کے ساسات اپنا پورا کمال دکھائیں اور مخالف کو پچھڑنے کی نیکنیتی سے سائی کریں اگر ایسا بھی ہوا کہ جہاں جہاں کبھی کشتی کے کاتا ہونے کے بارے میں کوئی شک پیدا ہوا تو وہ کشتی ملتوی ہو کر ہمارے ہی دنگل میں ہوئی ہے دل یقین نہیں کرتا کہ یہاں نورا کشتی ہو سکتی تھی اس طرح دنگل میں لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا مجمع ہو جاتا تھا بڑے بڑے زمیدار آتے تھے ہمارے تمام مہمان خانے پر جمع ہوتے تھے بلکہ بعض کے لئے تو خیمے بھی لگوائے جاتے تھے اس اولز کے علاوہ والے صاحب ہر سال جاڑے کے موسم میں ہفتہ اشرے کے لئے شکار کے لئے جایا کرتے تھے اس شکار میں ہمارے خاندان کے سب ہی لوگ شرکت کرتے تھے ہاتھی گھوڑے اوٹ ہوتے تھے درجنوں باز ہوتے تھے ان کی دیکھ بھال کے لئے درجنوں ملازم ہوتے تھے کل نفری ڈیڑھ سو آدمیوں پر مشتمل ہوتی تھی صبح ناشتہ کرتے ہی شکار کو نگل جاتے تھے دوپہر کا کھانا پک کر باہر جنگل میں آتا شام کو لوٹ کر چائے پی جاتی رات کے کھانے سے پہلے تفریق کے لئے بھانڈ بھاٹ وغیرہ اپنا کمال دکھاتے تھے گیارہ بجے تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا اس شکار میں بھی کئی میمان شریک ہوئے اور لطف اٹھاتے تھے ضبنا یہ ذکر بھی کر دوں کہ جہاں تک باس کے شکار کا تعلق ہے تمام اندوستان میں والد صاحب کا کوئی ثانی نہیں تھا بڑے بڑے راجاؤں اور مہاراجاؤں سے بھی مقابلہ ہوتا جن میں مہاراجہ صاحب جنہیت کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے وہ اپنے جن دن پر ہمیں بلایا کرتے تھے اور دوسری تفریحات کے علاوہ باس کے شکار کا بھی مقابلہ ہوتا اور ہمیشہ والد صاحب کا پلہ بھاری رہتا تھا شکار کا ذکر آیا ہے تو کچھ اور واقعات بھی سن لیجئے والد صاحب بعض کے شکار کے علاوہ شیر کے شکار کے لیے بھی ہر سال جائے کرتے تھے اس شکار کے لیے مارس سے لے کر مئی تک کے آخر تک بہترین موسم ہوتا تھا شیر کے شکار میں بھی والد صاحب کا یہ ریکارڈ ہے جو آج تک قائم ہے انہوں نے ایک ہی مچان سے چھے شیر مارے پاس تو وہیں ڈھیر ہو گا اور چھٹا اگلے روز تھوڑی دور مرا پایا گیا واقعہ یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی جگجی سنگھ ولایت سے دو ماہ کی تاتیل پر ہندوستان آیا ان کی خواہش تھی کہ اس عرصے میں شیر کا شکار کیا جائے چنانچہ یو پی کے ایک جاگردار کے ذاتی جنگلات میں شکار کا انتظام ہوا ہم سب لوگ حضب دستور عملہ فصلہ لے کر پہنچ گئے اگلی صبح والد صاحب جنگل میں چھانبین کرنے کے لیے گئے اور واپس آتی ہی بتایا کہ جنگل میں بہت شیر ہیں اور اگر خدا نے چاہا پہلے ہی دن کامیابی ہوگی جنگل میں ایک برساتی ندی تھی جس میں کہیں کہیں تھوڑی مغدار میں پانی تھا اس ندی کے کنارے چھے مچان بنوا دیے گئے اور ہم سب لوگ شام کے پانچ بجے وہاں پہنچ گئے سب سے اچھا مچان میرے بڑے بھائی کو دیا گیا اس کے بعد دوسرے مچانوں میں ہمارے مہمانوں کو بٹھا دیا گیا تھا دو مچان بچ گئے اس میں ایک والی صاحب نے مجھے بٹھایا اور دوسرے میں چھوٹے بھائی کمار سرندر سنگھ کو لیکن مجھے وہ مچان پسند نہ تھا حالانکہ والی صاحب نے کہا کہ یہیں بیٹھو شیر ضرور آئیں گے میری زد پر اس مچان پر چھوٹے بھائی بیٹھ گیا اور میں اس مچان میں بیٹھ گیا جہاں بیٹھنا چاہتا تھا چھوٹے بھائی چونکہ ابھی بچے تھے والی صاحب ان کے پاس بیٹھ گئے ساڑھے پانچ بجے شام ہم سب شکاری اپنے مچانوں میں بیٹھ چکے تھے ابھی چھائی بجے ہوں گے کہ شیروں کا جوڑا چھوٹے بھائی اور والی صاحب کے مچان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ایک پر والی صاحب نے فائر کیا اور دوسرے پر چھوٹے بھائی نے والی صاحب نے جس شیر پر فائر کیا وہ زخمی ہو کر سیدھا مچان کی طرف لپکا اتنی زور سے گرجہ کہ جنگل میں جیسے زلدلہ آ گیا ہو مچان تک پہنچنے سے پہلے ہی چھوٹے بھائی نے اس پر دو اور فائر کیا اور گرا دیا دوسرا شیر واپس جنگل کی طرف بھاگ گیا لیکن اگلی صبح وہ تھوڑے ہی فاصلے پر مرا پایا گیا ہم سب بہت خوش تھے کہ دن اپنے سے پہلے ہی شیر مار لیا گیا والی صاحب نے سب کو اپنے مچانوں میں ڈٹے رہنے کی تحقید کی ان کا خیال تھا کہ ابھی شیر آئیں گے اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے بعد پانچ اور شیر آئے اور سبھی والی صاحب کے مچان پر کیک فائر میں گرا لیے گئے ہر بار میرے چچا جو تھوڑی ہی دور ایک مچان پر بیٹھے تھے پوچھتے کہ مارا والی صاحب کہتے تھے کہ ہاں مارا اب چھٹی بار پھر فائر ہوا تو چچا نے پوچھا کہ مارا والی صاحب نے کہا جی ہاں مارا چچا پھر پوچھنے لگے کہ آپ کہے جا رہے ہیں مارا گر گیا مارا والی صاحب نے کہا شیر مارا پھر انہیں پوچھا کہ کتنے تو والی صاحب نے کہا کہ پانچ تو یہیں ڈھیر ہیں چھٹا بھی مارا گیا ہوگا اس پر چچا نے کہا آپ ختم کرو جنگل میں جھاڑو تو نہیں دینے آئے ہیں اس وقت صبح کے پانچ بچ چکے تھے اور ہم اپنے مچانوں سے اترے بھی نہیں تھے کہ دو شیر آئے اور وہ بھی والی صاحب کے مچان کے سامنے لیکن انہیں نے فائر روک دیا رات کو ایک شیر میرے مچان پر بھی آیا تھا غالباً کوئی دو بجے کا وقت ہوگا میں آدھی راہ سے زیادہ تک جاگ راتا اس عرصے میں تین شیر والی صاحب نے مار لیے تو میں اس خیال سے کہ آپ شیر کہاں سے آئیں گے سو گیا اور اپنے شکاری سے کہا کہ وہ جاگے اور میرے ادھیان رکھے چنانچہ جب شیر آیا تو اس نے آہٹ سنی اور مجھے جگانے سے پہلے تسلی کرنا چاہی کہ کون سا جانور ہے جب اس نے لائٹ پھے گی تو شیر ایک دم گھر رایا اور ڈر کے مارے شکاری کے حاستے ٹارچ گر گئی اتنے میں میری نین کھل لگ گئی لیکن شیر والی صاحب کے مچان گرفت جا چکا تھا میں نے سیٹی بجا کر انہیں محتاط کر دیا تھوڑی دیر ہی دیر میں شیر بھی ان کی بندوق کا نشانہ بنا ایک بار فیروز پور کے ظلے میں سمراوہ گاؤں کے لوگوں نے گورنمنٹ کو بہت ہی درخواستیں بیجنگ جنگلی سور ان کی تمام کھیتی تباہ کر رہے ہیں ان کا تدارک کیا جائے گورنمنٹ نے والد صاحب کے التجاہ کی کہ وہ ان کی بدل کریں چنانچہ بابا صاحب ایک سپیشل ٹرین میں سولہ سو شکاری لے کر وہاں پہنچے جنگل میں خیموں کا ایک شہر بز گیا چار روز مارے اور چار دنوں میں دو سو پچیس سور درجنوں پاپڑ مارے اور نیل گائے کا شکار کیا ایک دن میں ستاسی سور مارے سبرگاؤں کا یہ جنگل واقعہ تھا جہاں ستلچ و بیاس دریا ملتے ہیں